بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین انہا للہ وانہا علیہ راجعون تمام مسلمانان پاکستان کے علم میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے احسن باکسر اور اس شخص کا ایک یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے اس نے کچھ دن پہلے امام مہدی علیہ السلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارویں امام ہیں ان کی بدترین طریقے سے توہین کی اب سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ اس توہین کا بیک گراؤن کیا ہے یہ شخص کے جو علمی اور اقلی عدبار سے اور گالیوں کے عدبار سے اس کے خاندان اور اس کے بیک گراؤن کا خود بخود علم ہو ہی جاتا ہے تو یہ واضح رہے کہ اس شخص نے اپنا چینل بنایا اور اس چینل کا حدف اور دار و مدار انجینئر محمد علی مرزا کی مخالفت ہے اب کیونکہ مختلف مذاہب اہل سنت کے علماء انجینئر محمد علی مرزا سے ایک خاص وجہ سے پریشان ہیں اور وہ وجہ ہے فضائل اہل بیت کو جب وہ بعض دفعہ بیان کرتے ہیں اور دشمنان اہل بیت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں اور وہ افراد کے جن کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو ان کی حقیقت کو جب وہ واضح کر دیتے ہیں تو اب اس گفتگو کا جو اور ان گالیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ خود اس شخص نے ذکر کیا کہ کوئی شخص ہے جس کو یہ رافضی کہہ رہا ہے گو کہ اگر کوئی رافضی ہوتا اور شیعہ ہوتا تو وہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ نہ ہوتا اور اگر کوئی اس کے ساتھ ہوئی گیا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کے عقیدے پر آ گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں پس اس شخص نے اگر یہ کہا کہ خلیفہ ابو اول جناب ابو بکر تو کوئی شیعی نہیں ہے مولا امیر المؤمنین کے سامنے کہ مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ابو بکر تشیعی کوئی نہیں اور میرے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تشیعی کوئی نہیں تو اس جملے کو سننے کے بعد اس شخص نے کہ جس کی علمیت کا اور خاندان کا اندازہ اس کی گالیوں سے لگایا جا سکتا ہے تو اس شخص کے جواب میں اس نے امام مہندی علیہ السلام کو گالیاں دیں اب یہاں پر ہم اس شخص سے یعنی احسن باکسر سے یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص اندینئر کا طرف دار ہے تو اس کو آپ شیعوں کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے لیکن یہ جو اس نے کہا کہ جناب ابو بکر تو مولا علی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ بالکل صحیح کہا اور یہ آپ کے بڑے بڑے علماء کا عقیدہ ہے اچھا کمال یہ ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ جناب ابو بکر کی یہ توہین ہو گئی یہ توہین نہیں ہوئی لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حوالہ ہم پیش کرتے ہیں کہ تمام پاکستانی اسے سنیں خصوصا شیعہ اسے سنیں اور یہ جان لیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس صورتحال میں اس قسم کے افراد کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ میڈیا کی توجہ پاکستان کے سیاسی حالات سے نکال کر دوسری جانب لے جائیں اس شخص کا خاص رابطہ ہے سعید رزوی سے اور اس کی جماعت سے اور یہ وہی جماعت ہے کہ جب پاکستان کے حالات خاراب کرنے تھے تو فرانس کا موضوع اٹھایا لیکن جب خود ان کا من پسند وزیر آزم فرانس کے صدر سے جا کے مل آیا اور صدقہ اور خیرات مان کر آیا تو ان لوگوں نے کوئی اشیو نہیں اٹھایا جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو مصیوز کرتے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی شخص کا جباب اس کے لب و لہجے میں نہ دے اور دشمنان اہل بیت کے چہرے سے اگر نقاب کو ہٹانا ہے تو وہ بھی شائستہ زبان میں علمیت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان کے چہروں کو واضح کیا جائے تو سب سے پہلے اس شخص کی ہم توجہ دلائیں کہ کیا عقیدہ تھا آپ کے امام احمد ابن حنبل کا اور جو گفتگو کی انجینئر محمد علی مرزا کے ایک فرد نے آپ سے جس میں کہا کہ ابو بکر تو کوئی شیئی نہیں ہے اہل بیت یا مولا علی کے سامنے تو یہی عقیدہ تھا امام احمد ابن حنبل کا تو آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے مناقب امام احمد ابن حنبل لابن جوزی اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی ون اور یہاں پر ایک طویل واقعہ ہے اور وہ یہ کہ جناب احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے والد سے یا ابا ما تقولو فی التفضیل کہ اصحاب کے درمیان آپ کس کی فضیلت کے قائل ہیں قائل فی الخلافت ابو بکر و عمر و عثمان کہ کہا کہ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں فکر تو فعلی ابن ابی طالب یعنی علی ابن ابی طالب کا ذکر کہا گیا قالا یعنی احمد ابن حنبل نے کہا یا بنیا علی ابن ابی طالب من اہل بیت لا يقاسو بهم احدا کہ علی ابن ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں اور ان سے کسی کا بھی کوئی موازنہ کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا یعنی کسی قسم کا کوئی مقایسہ کوئی موازنہ کوئی میچنگ جو ہے مولا امیر المؤمنین کی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی یہ عقیدہ ہے امام احمد ابن حنبل کا یہی والا موضوع امام احمد کے بارے میں جو کتاب لکھی امام ابو زہرہ نے جو جامل ازر کے عالم تھے انہوں نے بھی اسی واقعے کی جانت توجہ دلائی کہ وہ مولا امیر المؤمنین کی فضیلت کے قائل تھے ناسبیوں کے مخالف تھے اور خصوصا کیونکہ اس زمانے میں متوکل کا زمانہ تھا اور متوکل ایک ناسبی تھا تو یہ فضائل بیان کرتے تھے مولا امیر المؤمنین کے اور یہ ایک فرماتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ علی کے لئے زینت نہیں ہے بلکہ خلافت کے لئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام زینت ہے اور احمد ابن حمل کہتے تھے علی ابن ابی طالب من اہل بیت لا يقاسو بهم احدا کہ علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں اور ان سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے یعنی اصحاب کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے وَيَقُولُوا مَا لِأَهَدًا مِنَ الصَّحَابَ مِنَ الْفَضَائِلِ بِالْأَسَانِیدِ الصَّحَابَ کہ جو صحیح اسانید کے ساتھ فضائل بیان ہوئے مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ایسے کسی کے بھی بیان نہیں ہوئے اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ مولا امیر المؤمنین کو اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کب حکومت میں اور پاور میں آئے نا انبیاء علیہ السلام کو بھی حکومت نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری دنیا کی حکومت نہیں ملی بظاہر گو کہ پوری کائنات پر ان کا تسلط تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پس ان حکومتوں کے ذریعے سے فضائل نہیں سمجھے جا سکتے اب اگر یہ سوچا جائے کہ جی پہلے خلیفہ جناب ابو بکر ہو گئے جناب عمر ہو گئے جناب عثمان ہو گئے تو بہت سارے انبیاء کو تو حکومت نہیں ملی تو کیا پھر یہ افضل ہو گئے ان انبیاء سے نا فضائل کا اصل دار و مدار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور عمل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اب یہ بات واضح ہے کہ اصحاب میں سے کوئی بھی مولا امیر المؤمنین جیسا نہیں تھا اس میں کوئی شکی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مقایسہ نہیں ہے مولا امیر المؤمنین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے تو ایک فضائلت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں فضائل السحابہ میں اور یہ بھی امام احمد بن حنبل کی ہے اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو تیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کنتو انا وعلی نوراں بین ید اللہ عز و جل قبل ان یخلقا آدم بے عربت عشق شر الف عام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں جو نور اللہ سبحانہ وآلہ کی بارگاہ میں تھا اور اس نور کو اللہ سبحانہ وآلہ نے خرق فرمایا حضرت آدم سے چودہ ہزار سال پہلے فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَا قَسَّمَ ذَلِكَ النُورُ جُزْعَيْنَ فَجُزْعُنْ اَنَا وَجُزْعُنْ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور جب اللہ سبحانہ وآلہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو اس کے بعد یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک نور کا حصہ میں ہوں اور ایک نور کا حصہ علی ہیں پس یاد رکھیں کوئی بھی صحابی اس مقام پر فائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ایک نور سے بنے ہوں لہذا مولا امیر المومین کا کسی سے کوئی مقائسہ ہی نہیں ہے تو اب آپ کے سامنے المستدرک وآلہ السحیان جز السانی اور حدیث نمبر ہے 2949 وہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں یا علی الناس من شجرن شطا وانا وانتا من شجرت واحدت ان کے اے علی لوگ الگ الگ شجروں سے ہیں میں اور تم ایک شجرے سے ہیں تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ مولا امیر المومین کا واقعا کسی بھی صحابی سے کوئی مقائسہ نہیں ہے کیوں کہ جو مقام انہیں حاصل ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے اور فوائل کا دار و مدار حکومت اور طاقت اور قدرت سے یا کون حکومت میں آیا یا کون حکومت میں بعد میں آیا یا کوئی حکومت میں آیا بھی یا نہیں آیا اس سے قطن نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جناب ابو بکر کی تو توہین کی اتنی زیادہ پریشانی ہوئی کہ آپ نے ان کے اہل بیت کی توہین کر دی یہ بہت عجیب بات ہے کہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے اہل بیت کے نام بھی نہیں رکھتے ان کے اہل بیت کا ذکر بھی نہیں کرتے جب بھی اہل بیت کا نام سنتے ہیں تو ان کے ظاہر میں فورا ہی آتا ہے کہ یہ کوئی شیعہ ہوگا جب کسی اہل بیت کے نام پر کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہوگا اہل بیت کا ذکر کہیں ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی شیعہ کر رہا ہوگا اہل بیت کے نام پر کوئی مسجد ہوتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کسی شیعہ کی مسجد ہوگی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرے گا وہ ان کے اہل بیت سے محبت کرے گا اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس محبت نہ ہونے کا جلوہ نظر آئے گا سورت میں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی شیعہ ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ان کے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں مثال کے طور پر شیعہ ذکر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا لیکن ایک بہت پڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس ذکر میں شریق نہیں ہوتی کیوں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول سے محبت ہوتی تو ان کی آب سے محبت ہوتی اگر رسول سے محبت ہوتی تو ان کی نباسیوں سے محبت ہوتی اگر رسول سے محبت ہوتی تو ان کے نباسے و نباسیوں پر ظلم کرنے والوں سے نفرت ہوتی تو اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور کون مجبوراً صرف نام لیتا ہے بلکل اس طریقے سے کہ کون قائد آزم سے حقیقی محبت کرتا ہے اور کون ان کو کافر سمجھ کر مجبوراً پاکستان میں زبان بند رکھتا ہے بلکل اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ بظاہر اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی محبت کا اندازہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب وہ ان کی اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں یا ان کا ذکر نہیں کرتے اگر آپ کو یعنی احسن باکسر صاحب محبت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جان لیں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں خصوصاً جناب عمر میں کیا توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ میں اگر اتنا دم ہے تو اس اردو ترجمہ کو ختم کریں اس چھاپنے والوں پر جا کر اعتراض کریں اس ترجمہ کو ختم کریں کیونکہ آپ کی یہ کتابیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنواتی ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اور فرانس میں لہذا جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے دنیا بر میں وہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے ہوتی ہے آپ ہی کی کتابوں سے لکھی گئی تھی انڈیا میں کتاب رنگیلا رسول کوئی ہندووں یا یہودیوں یا عسائیوں کی کتاب سے نہیں لکھی گئی تھی آپ کے سامنے کتاب ہے صحیح بخاری جلد نمبر چار اور یہاں پر کیا موضوع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دبات قلم اور کاغذ مانگا آخر وقت میں اور جن لوگوں سے مانگا یہ بھی یاد رہے ان لوگوں کو رسیحت لکھ کے دینی تھی باقیوں سے نہیں مانگا تھا اور جب مانگا تو کیا ہوا تو صحابہ نے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قلم دبات لا دو تا کہ میں تمہارے لئے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمرا نہ ہو سکو گے آن حضرت اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضرت نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں احسن باکسر صاحب آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لکھا ہے کہ بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں برانا بر برانا اور جو لفظ استعمال کیا تھا جناب عمر نے حجر و حزیان تو اس کے معنی ہوتے ہیں بکواس کے تو آپ کو تو یہاں غیرت آنی چاہیے تھی یہاں پر شیعہ غیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں اور جن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں کیوں کہ اسلام واقعی ہمیں صرف اور صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے بعد قرآن اور اہل بیت سے ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جو اہل بیت علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جس نے اہل بیت کو گالیاں دی جس نے اہل بیت سے جنگ کی یہ سب کے سب اللہ اور رسول کے دشمن تھے اب یہ کہنے والا کون تھا تو یہ بات بھی واضح ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ کلام حضرت عمر کا ہے بلا شک یہ سات جگہ بخاری میں نقل ہوا اور تمام سہائے ستہ میں نقل ہوا انشاءاللہ تفصیل اس پر ڈسکشن کریں گے اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ میں کتنی غیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یقین تو ہمیں یہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو رسول اللہ اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے آپ کو رسول اور آل رسول کے مقابل میں جو لوگ آئے ان سے محبت ہے اور آپ کی زبان بھی جس قسم کی ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اور آل رسول سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی زبان اور ایک حوالہ ہم دیں گے وہ جناب عبو بکر بھی استعمال کرتے تھے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جناب عبو بکر کا مولا عمیر المومنین سے تو کیا مقایسہ ہوگا ایک موضوع آپ یاد رکھیں کہ ایک عیدبار سے آپ احسن باکسر صحاب آپ بہتر ہیں ایک عیدبار سے جناب عبو بکر سے وہ کس عیدبار سے کیونکہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ سگے چچا بھتیجے شاید نہ ہوں اب ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا خاندانی بیگراؤنڈ کیا ہے اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی ماں آپ کے باپ کی سگی بھتیجی نہیں ہوگی یعنی آپ چچا بھتیجی کی جنسی عمل کا نتیجہ شاید نہ ہوں لیکن جناب عبو بکر کے بارے میں تفصیلی ہمارا لیکچر ہے اپنے تمام علماء کو آپ پیش کیجئے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شجرہ بہتر ہے ان سے یا ان کا شجرہ بہتر ہے آپ سے مجموع زوائد آپ کے سامنے ہے جل نمبر نو اور یہاں پر جو شجرہ ہے جناب عبو بکر کے والد کا وہ کیا ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عامر بن قاب بن سعید بن تیم بن مرہ بن لوئے اور والدہ کا شجرہ کیا ہے ام الخیر یہ ان کی کنیت تھی نام تھا سلمہ بنت سخر بن عامر بن عامر بن قاب یعنی ان کے یعنی جناب عبو بکر کے والد تھے عامر اور عامر کے ایک بیٹے تھے عثمان یعنی جناب عبو بکر کے والد اور ان کا ایک بیٹا تھا سخر یعنی بالکل واضح ہے کہ عامر کا ایک بیٹا ہے عثمان یعنی جناب عبو بکر کے والد اور ایک بیٹا ہے سخر اور سخر کی بیٹی ہیں سلمہ یعنی جناب عبو بکر کے والد نے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ ایک رابطہ کیا اس کا نتیجہ تھے جناب ابو بکر تو یہ والی بات کہ وہ مولا امیر المعاملین سے مقاہسہ ہے یا نہیں ہے اب آپ یہ جواب دیں کہ آپ شجرے میں ان سے بہتر ہیں کہ نہیں ہیں آپ جیسے لوگ سبب بنتے ہیں یاد رکھیں کہ اپنے دین اور مذہب کے رازوں کو کھلواتے ہیں آپ آپ تو فقط گالیاں دے رہے نا گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا حقائق بیان کریں حقائق سنیں اور اس چیز کو جا کے آپ اپنے علماء کے سامنے بسکس کریں اور بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے فتح الباب فی کنابا القاب اور یہاں پر صفحہ نمبر 107 میں ان کی جب والدہ کا ذکر ہے امہو ام الخیر سلمہ بنتے سخر بن عامر بن عمر بن قاب بن ساد بن تیم بن مرہ بن قاب وحیہ ابنت ام ابی بکر صدیق کہ یہ اپنے یہ جناب ابو بکر کی سگی چچازات بہن بھی تھی یعنی ماں بھی ہیں اور سگی چچازات بہن بھی ہیں تو اب آپ ذرا ہوش میں آئیے اور یہ بتائیے کہ شجرے کے عدبار سے آپ بہتر ہیں یا جناب ابو بکر بہتر ہیں اب جو آپ کی زبان ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کا جس سے تعلق ہوتا ہے تو روحانی عدبار سے ویسے ہی ہو جاتا ہے اگر آپ کا تعلق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیعت سے تو آپ کی زبان الگ ہوتی اب آپ کے سامنے سعی بخاری جل نمبر چار صفحہ نمبر ہے نائنٹی ایٹ حدیث نمبر ہے ٹو سیون تھری ٹو اور صفحہ نمبر سو پر ہے کہ جب عربہ ابن مسعود نے صلی حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگید لوگوں کو دیکھا ہے یعنی خصوصا جناب ابو بکر کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو شکست ہوئی اور حالات خراب ہو گئے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اس پر ابو بکر رضی اللہ بولے انسوس بزر اللات ابے جا لات بت کی شرمگا چوس لے تو یہاں پر جو آپ کی گفتگو ہے اور جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہاں پر بار بار جو ہے اپنے عزب تناسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ وہی لب و لہجہ ہے جو آپ نے جناب ابو بکر سے روحانی طور پر سیکھا ہے کیونکہ وہ بھی جب سامنے والے کو نہ بتا سکے کہ میں بھاگوں گا نہیں تو کیا کہا ابے جا بت لات کی شرمگا چوس لے اب یہاں ہم اشرف وکسر صاحب کی توجہ دلائیں کہ رسول سے محبت کریں آپ اور یہ دیکھیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک نادان فرد ہیں آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے جس دن آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا تو شاید وہ الفاظ جو آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارویں امام کے لئے استعمال کیے وہ الفاظ آپ دشمنا میں رسول آل رسول کے ساتھ بیان کریں گے البتہ ہم آپ کو یہ نصیت کریں گے اس وقت بھی علمی بات کریں گالی گلوچ کا سہارا نمنا لیں مومین سام آئی گزارش ہے کہ اس قسم کے افراد کا کوئی جواب نہ دیں لیکن ہاں یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جب اسماعیل تورو نے اصحاب کی توہین کی مفتی عبدالعزیز نے جب ایک لہور میں ہمجنسی کا باقیہ ہوا تو اسماعیل تورو نے کہا کہ اس قسم کے کام اصحاب بھی کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ ان الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے اور اس پر شور ہوا وہ گرفتار بھی ہوئے لیکن بعد میں وہ رہا ہو گئے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ناموں سے صحابہ بل بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ کے افراد نے اصحاب کو ہمجنس باس کہہ دیا اب یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے تھے کون کون تھے اور ان کی کیا کیا مراد ہے یعنی تمام اصحاب کے لیے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ کون کون تھے اب آپ دیکھیں کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور یہاں پر پاکستان کی اگلے سوال ہوگا کہ اگر آپ نے گرفتار کیا تو چھوڑا کس بنیاد پہ اور اگر یہ مجرم نہیں تھے تو گرفتار کس بنیاد پہ کیا اور آج کیسے وہ آزاد ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اصحاب کو کوئی کہے کہ وہ ہم جنس بازی کرتے تھے ان میں سے کچھ تو اس کے معنی اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ آپ نے اسمائل دورو کو سزا نہیں دی اسی طرح سے آج یہ شخص جس کا نام ہے احسن باکسر یا اہل بیت کی توہین کر رہا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ علماء اہل سنت خصوصاً دیوبند کے نہیں بولیں گے اب یہ وہ وقت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں ان پر ظلم کرنے والوں کو پہچانا جا رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ ایک دن یہی احسن باکسر کہ جس فتح میں علم ہوگا کہ جس خالد انہ والید کو آپ مانتے ہیں اس نے ایک صحابی جناب حضرت مالک مبارا کو قتل کیا ان اصحاب کے سروں کو کاتا ان پر کھانے پکائے اور ایک صحابیہ جناب حضرت لیلہ بنت امت تمیم لیلہ جن کی کنیت تھی ان نے تمیم کہ جناب مالک ابن مبارا کی زوجہ تھی اور شہر کو جس رات قتل کیا ان کے سروں پر دیکھچیاں رکھ کے کھانے پکائے گئے اور ان کی بیوی کی عزت کو لوٹا گیا ہم ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں آپ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں ہمیں جس طرح سے آپ رابزی کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں ٹائٹل اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں اور ان ظالم قسم کے افراد کے چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں اس نقاب ہٹنے سے آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان نقاب ہٹانے والوں کو آپ قتل کرتے ہیں رابزی کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کا شجرہ پاک ہوگا تو ایک دن آپ توبہ کر کے اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین